جہاں نمسکار دوستو میں ویراد پردری سوال کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈ اوکیج میں پر دوستو آنس کا یہ ویڈیو سپیشلی جب سے فیزیکل کی کٹوپ آئے تب سے بول رہے ہیں سر کی ایسا سی جی ڈی کی اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ فائنل کٹوپ کتنی جا سکتی ابھی آپ کو پتا ہے کہ فیزیکل پاس کی جو کٹوپ لسٹ آئیے اس کے اکوڈنگ جو آپ کی فائنل ہے وہ کتنی جا سکتی ہے بہت سارے سے بچے ہیں جو کٹوپ کے بہت نزدیک ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ نورمالیزیسن کے بعد میں ان کے نمبر پلس کتنے ہوں گے ایک تو یہ کیوشن سب سے زیادہ ایک آپ کو دیکھا ہوگا کہ بونس مار کے بارے میں انسیسی کے اس کوڈ کے بارے میں ایک پہلے بھی نوٹیس آئے تھا یہ والا اور یہ کوڈ ہے ان کے بارے میں کوڈ کیا سوری مارکس ہے تو اس کے بعد میں کیسے فیزیکل کے لیے تو ہم کو بلا لیا ہے میڈیکل کے لیے ہم کو بلائے گا اگر نہیں بلائے گا کتنے کنڈیڈیٹ کو میڈیکل کے لیے بلائے گا اور کتنے نمبر ضروری ہے چاہت ایک چیزوں کو تاتھ لارلو نیچے میں نے لنک دیا کمانڈ اکیڈمی ڈوٹین ویب سائیڈ کا اوپر تو وہاں پر جا کے آپ جو ایسے سیڈی کی سنسو دیت یعنی پوری کلین لیسٹ ہے جن بھی بچوں کو نام آیا ہے نہیں آیا اگر وہ دوبارہ اپنا چیک کرنا چاہے رول نمبر کے ساتھ تو چیک کر سکتے ہیں نیچے لنک دیا ڈسکرپسن میں کمانڈ اکیڈمی ڈوٹین پر جا کے ٹھیک ہے اب وہاں پر جا کے چیک کر سکتے ہو وہاں پر دیا ہوا ایسے سیڈیڈ کا ڈیکلیلیشن کے ساتھ میں دوسری بات اگر آپ ایسے سیڈیڈی دوزار تی بیس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں گارنٹی بیچ میں تو لاد لو آپ ہماری اکیڈی میں آسکتے ہیں کچامن سیڈی تازستان میں اس گرپسن میں موبائل نمبر دیئے ہیں اس پر آپ پول کر لیجئے اور اکیڈی میں آسکتے ہیں دس اپریل سے نئے پر شروع ہو رہے ہیں گارنٹی بیچ کے اس سے پہلے پہلے آپ ایڈیوشن لے لیجئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے لوگ فیزیکل میں جیسے بہت سارے آپ کو آپ کی کٹوپ گئی ہے چالیس آپ کے نمبر ہے ایک تالیس کتنے چانسز آپ کے آپ فیزیکل دینے جائے یا نہیں جائے ایک تو یہ کیسے کسی کے چالیس نمبر ہے آپ کے مالو چالیس پہ گئی کٹوپ آپ کے چار نمبر ہے اس پر کار سے اب میں آپ کو بتاؤں پہلے میں نے صورات میں بتایا تھا لگ بگ پچیس زار پوشٹ آئے تھی تو لگ بگ دس گناہ فیزیکل کے لیے پاس کیا جاتا کتنا گناہ دس گناہ دس گناہ یعنی ڈائی لاک پاس کیا جائے لیکن اس بار ڈائی لاک سے تھوڑا سا جیادہ پاس کیا جائے گا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتاؤں لگ بگ تین لاک کے آس پاس پاس کیا جائے گا ٹھیک ہے دس گناہ سے بھی تھوڑا سا جیادہ اب اس کے بعد میں ہوں گے آپ کے فیزیکل شروع اور فیزیکل کی بھی اگر آپ تیار کرنا تو آپ ہمارے کیڈی میں آسکتے ہیں بھائی کچھ آمن سٹی راستان میں اب ہوں گے اس کے بعد میں آپ کے فیزیکل شروع فیزیکل کے بعد میں ہوگا یہ کہ جب آپ کے فیزیکل شروع ہوں گے فیزیکل کے بعد میں تو میڈیکل کی لسٹ آئے گی دیکھنا ایک بات دہاں رکھنا یہاں پر لڑ لو کہ میڈیکل کی تو لسٹ آئے گی اس میں لگ بگ تین گناہ پاس کریں گے کتنا گناہ تین گناہ یعنی نبہ ہزار پچھتر جار ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو دوں لگ بگ نبہ ہزار کے آس پاس نبہ ہزار سے لے کر ایک لاکھ کنڈیڈیٹ کو پاس کیا جائے گا یعنی انہی میں سے دو لاکھ کنڈیڈیٹوں کو ہٹا دیا جائے گا اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ جب سب میڈیکل کی جو لسٹ آئے گی اس میں لگ بگ تین گناہ پاس کیے جائیں گے تو یعنی لگ بگ دو لاکھ بچے باہر ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں جب فائنل میٹ رچھتا ہے گی وہ تو آپ کو پتا ہے کہ پچیس زار پوشٹ کی ویکنسی ہے تو لگ بگ مان کے چلیے چوبیس زار پوشٹ کو کیونکہ کچھ سٹے کھالی رہ جائے گی چوبیس زار بچوں کو فائنل میٹ میں موقع ملے گا اور سیلیکشن ملے گا باقی جو بچے ہیں لگ بگ دو لاکھ پچھے ترہ جار یہ فائنل اسی لئے میں بولتا ہوں آپ کو کبھی بھی اس کے ایسا سی جی ڈی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہو جائنا ہے کہ بس میرا نمبر آ جائے گا اس میں سے تین لاکھ میں سے دو لاکھ پچھے سی جار بچے لگ بگ بہار ہو جائیں گے لن کو ایسا سی جی ڈی دو جار تی بیس کی تیاری کرنی چاہیے ابھی سے اس لئے آپ اوپر کونپیڈنس مت ہوگی اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کی آپ میں سے کون سا بچے کو فیجیکل دینے جانا چاہیے کون سا کو نہیں جانا چاہیے بہت سارے سے بچے بولنے ہیں کہ سر ہمارے یہاں کی کٹوپ چالیس ہے میرے نمبر بھی چالیس ہے یا میرے نمبر اکتالیس ہے یا نمبر میرے بیانلیس ہے تو کیا میں فیجیکل دینے جاؤں یا نہیں جاؤں یہ میرے کو کل سے ہی کمنٹ آنے شروع گے ایک بہت سارے بچوں کی ڈوکومنٹس میں پروبلم ہے وہ بھی میرے کو بولتے ہیں کہ سر ہم فیجیکل دینے جائے یا نہیں جائے کٹوپ میں کیس تو میں آپ کو بتاؤں لادلو سب سے پہلے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے یہاں کی میرے مارلو کٹوپ چالیس ہے میں آپ کو بتاؤں بارت کے جتنے رجے اٹھائیس ان میں سے لگ بھگ اٹھارہ سے انیس ایسے رجے ہیں جہاں پر ایسی ایس ٹی اور جو ایسی ایس ٹی گلس یہ آپ میل دونوں اور اس بار ای ڈیگلو ایس بھی اور او بی سی اب ان میں سے آپ جنرل اور او بی سی کو تھوڑا سا الگ کر لی باقی ان تینوں کٹیگریوں کی میٹ میں نہ کے برابر اچھا لائے گا ایسی ایس ٹی میں نقچل ایریہ سے یا بورڈر ایریہ سے اگر آپ بلونگ کرتے ہو تو آپ کے اگر چالیس پہ پاسنگ ہوئے تو مان لیجی چالیس پہ آپ کی نوکری بھی لگ سکتی ہے اس لیے آپ سبی کو فیجیکل کی تیاری ہنڈر پرسنٹ کرنی چاہیے اور فیجیکل دینے اوشے جانا چاہیے ٹھیک ہے اب آپ مان لوں کہ آپ راجستان سے بلونگ کرتے ہو تو مان لوں اگر آپ بورڈری ایریہ سے بلونگ کرتے ہو اگر آپ جنرل ایریہ سے بلونگ کرتے ہو اور آپ کا کٹ اوپ سے ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار نمبر تک جیادہ ہے تو بلنے آپ فیجیکل دینے جاؤ لیکن آپ اس کے اوپر ڈپینڈ مت ہونا بلکل بھی کیونکہ ابھی دو میٹ اور آنی باقی ایک میڈیگل کے بعد اور ایک فائنل میٹ تو آپ یہ مان کے چلیے ان سے کئی زیادہ اوپر آنکڑے یعنی جو راجستان یو پی ہریانہ پنجاب ڈلی مدی پردیش ان اسٹیٹ سے جو بڑے بڑے اسٹیٹ ہے یہاں پر تو دس سے پندرہ نمبر تک اچھال جائے گا ٹھیک ہے دس نمبر تو ایزیلی اس میں کوئی شک نہیں تو اس سے نیچے ہیں تو آپ فیجیکل دینے ضرور جائیے لیکن تیاری بھی کریے دو ہزار تیبیس والی ایسسی جیڈی کی ٹھیک ہے تو کٹوپ اب میں آپ کو بتا دوں کہ جن بھی اسٹیٹ سے ڈیپینڈ کرتا کہ آپ کون سے اسٹیٹ سے بلو کرتے ہیں میں ادارن کے لئے کچھ اسٹیٹ لے رہا ہوں اس میں تو آپ کے کچھ داؤٹ کے لئے جیس سے شروعات میں آندھا پردیس کی میں بات کروں آپ کو پتا ہے بیٹا آندھا پردیس جو میریٹ گئی ہے وہ پچیس سے لے کر تیس نمبر کے بیچ میں تو میں آپ کو بتاؤں یہاں پر فیجیکل نہیں میڈیکل فائنل میڈ بھی میکسیمم اگر اچھال آئے گا تو دو نمبر کا یا یہ بھی نہیں اسی اسٹی کیٹیگری میں جیرو اچھال رہے گا اسی نمبر پر پاس ہوئے اسی نمبر پر میڈیکل ہو جائے گا اسی نمبر پر فیجیکل ہو جائے گا فائنل سیلیکشن بھی ہو جائے گا بات کرے اگر اسم کی تو اسم کی میریٹ کی سیم کنڈیشن ہے لارلو دھیان رکھنا میکسیمم ایک سے دو نمبر بھی پلس نہیں ہوگی یہ گارنٹی میری ٹھیک ہے اب بات کرے بیہار کی تو بیہار میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو نقسل ایریا میں آتا ہے پلس ایسٹی کیٹیگری یا ایسٹی کیٹیگری سے ان بچوں کو بتا دوں بیٹا آپ کے ایک نمبر یا دو نمبر اچھال کا بہت مشکل کام بنتا ہے اگر بیہار سے آپ جنرل دیسٹک سے بیلونگ کرتے ہیں اور جنرل سے ہیں تو پھر آپ کے نمبر تھوڑے سے اوپر جائیں گے اس کے بعد میں اگر بات کریں چھتیس گڑ چھتیس گڑ میں اگر آپ نقسل ایریا سے بیلونگ کرتے ہیں تو آپ کی جس نمبر پہ بھی جیسے میں آپ بتاؤں کی پچیس نمبر چونتیس نمبر گنچاریس نمبر چھتیس نمبر پیتاریس نمبر تو یہ پچاس کے نیچے ہی رہنے والی یعنی ایک نمبر دو نمبر پلس ہونے والی لیکن اگر تیس گڑ سے جنرل ایریا سے ہیں پر اگر آپ او بی سی یا جنرل سے ای 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 سی تو آپ کے نمبر تھوڑے سے اوپر جائیں گے اب بات کریں دلی تو دلی کو بتانے کی جورت نہیں ہے ابھی لگ بگ آپ کی یہ رنگ کے دس پلس ہوگی بھئی ایک ایسی اسٹی کی بولتا نہیں باقی تو دس سے اوپر ہی پلس ہوں گے ابھی کیونکہ آپ 62 پہ گئی تو میں بتا دو دلی تو اسی سے نیچے رکھنے والی نہیں ہے دیان رکھنا بھائی ستر ستر سے حریانہ کی تو دھیان رکھنا پلس بیٹا دس ہی ہو نیچے کوئی شک نہیں اور سی ست بھی دھیان رکھ لینا بھائی حریانہ شد حریانہ راجستان میں تو دھیان رکھ رکھ اگر بات کریں ہمار چل پردیس کی آپ 43 24 50 پچاس پاس ہے تو میں بتا دوں اگر یہاں یا دو نمبر پلس ہو سکتی باقی چار سے پونس ہنڈ پرس ہو گی بات کریں جار خند میں اگر اگر نقص لے سے بلون کرتے ہیں تو ایک نمبر دو نمبر ہو گی اور نہیں بھی ہو سکتی آپ جس نمبر پاس ہو اس نمبر پر سیلیکشن ہو سکتا ہے لگن اگر آپ جار خند میں جنرل دیسٹک سے بلون کرتے ہیں او سی یا جنرل کی ٹیگری سے بلون کرتے ہیں تو آپ کی دو سے چار یا چھ تک بڑھ سکتی ہے میرٹ آگے میل فیمیل دونوں کے لئے بلا رہا رہا ہوں یہ آپ فیمیل کے لسٹے میں بتا رہا ہوں بھئی ٹھیک ہے اسی عدار پہ ان کی بتا رہا ہوں کہ آنکڑے کہ تا ہی دا سکتے ہیں جا کئرلا کی پاس نمبر پہ ہی آپ کو ملنے کے پورے چانس سے بھئی آپ کے دو نمبر بھی زیادہ آپ کو فیزیقل دینے جانا چاہیے اور آپ میڈیگل پاس کر کے نمبر بھی لے شکتے ہو مدی پردیش میں مہار مہار میں بہت کم ریش رہتا جہاں مہار مہنی پور پاس نمبر یہ وہ اسٹیٹ ہے جن کو میں نے آپ کو بتا جانا ہوں ان میں شاہر نے دیکھ سیم کنڈیشن مہنی پور والی میجورم سیم کنڈیشن پور سامن جنرل ایریا والے دھیان رکھنا باقی نقصر ایریا والوں کی لئے سیم ادایت ہے کہ آپ جنر فیزیقل دینے چاہیے اگر آپ کتنے بھی نمبر پنجاب اگر ہم بیٹھنا راجستان میں بہت اوپر تک جائے میرے ٹھیک ہے شکیم میں کچھ نہیں جائے گی بات کلی تمیل لڈو کی شیم کنڈیشن ہے بنگال لو ترپرائی لو اتر پردیش راجستان والوں کے لئے شیم ہدایت ہے بھروش مت بیٹھنا بھئی اگر دس نمبر بھی ایمیل کے ساتھ بات ہے وہ ایمیل میں مطلب جتنے آپ کی کٹوپ گئی اس حساب سے آپ آنکھ پلس کر کے دیکھ سکتے ہو تو یہ کٹوپ آرام سے رہنے والی مطلب مطلب